بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پرویز علائی نے بھی اپنی پارلیمانی پارٹی سے میٹنگ کر لی ہے اس کے بعد بیان ان کا تو یہی ہے کہ ہم سب ساتھ کڑے ہیں عمران خان کے بھی ساتھ کڑے ہونے کا انہوں نے پھر سے آدھا کیا ہے اس کے علاوہ صدر مملکت نے بھی کچھ بڑے فیصلے سنا دیئے ہیں ایک تو یہ کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا ہے کال آپ کو پتا ہے کہ یہ اجلاس بلانے کی بیچے وجہ وہی ہے کہ تحریکی انصاف کے لوگ استیفے دینا چاہتے ہیں اس کے بعد اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں جو تحریکی عدم اعتماد ہے اس کا بھی دھڑن تختہ کر دیا جائے گا یہ پلان ان کا یہی ہے تحریکی انصاف کا اور ابھی تک کاف لیگ جو کہہ رہی ہے سامنے یہی پلان ہے کہ اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں تحریکی عدم اعتماد کا بھی دھڑن تختہ کر کے یعنی ووٹ پورے کر کے ان کے انہیں کرنے ہیں کیونکہ آپ دوسری طرف جا نہیں سکتے تو انلیس پرویزیلہ یہ اپنے خلاف ووٹ ڈلوا دیں یہ نہیں ہو سکتا تو عدم اعتماد جیسے ہی سائٹ پہ ہوگی وہ ناکام ہوں گے اسمبلی توڑ دی جائے گی بظاہر ایسے نظر آ رہا ہے جہاں تک بات آتی ہے کہ گورنر کے اعتماد کا ووٹ لینے پہ یہاں پہ تھوڑی سی قانونی جنگ اب ہونے کا خدشہ ہے ڈرانس ناولا نے بھی کہا تھا کہ ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا سپیکر کو گورنر کی طرف سے اور گورنر بھی شاید ویٹ کر رہے ہیں ابھی تک تو نہیں کیا چار بجے کر دینا چاہیتا اب تو کافی ٹائم ہو گیا ہے اب تو چار گھنٹوں کا ادھر ڈیفرنس ہے جہاں سے میں بات کر رہا ہوں آپ سے تو تقریبا پاکستان میں تو ابھی ساتھ ہو چکے ہیں تین گھنٹے گزر گئے ہیں ان تین گھنٹوں میں اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو فیصلہ کر لیتے تو نہیں کیا ابھی تک شاید رات کو بارہ بجے کا انتظار ہو رہا ہے سپریم کورٹ نے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بارہ بجے تک انتظار کیا تھا نو اپریل کی رات کو آپ کو یاد ہوگا اسی دوران سپریم کورٹ کی لاہور ریجسٹری میں چیف جسید عمرتہ پندیال بھی پہنچ چکے ہیں کہ آج رات کو کیا ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے اس کے پریمٹیو سٹرائک کے لیے وہ بھی وہاں پہنچ گئے ہیں وہاں بھی بھی سیکیورٹی ہائی الیٹ کر دی گئی ہے لاہور ریجسٹری میں سپریم کورٹ کی اس دوران جو کنٹینر آئے ابھی تک کسی کو نہیں بتا کہ وہ کس نے منگوائے تھے سی ایم ہاؤس کے باہر کنٹینر کس نے منگوائے یہ کسی کو نہیں بتا ابھی تک ابھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید وہ وہاں سے اٹھا لیے گئے ہیں اٹھانے کا کیا دیا گیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ چڑیا گھر سے آئے تھے وہ کدھر سے آئے تھے یہ کسی کو نہیں بتا ذریعالہ تو پروے دلائیوں میں وہ کہہ رہے ہیں میں نے آرڈر نہیں دیا کس نے دیا کوئی بتا نہیں تو یہ تو ہو گئی بات کلیر آتے ہیں آپ کے صورتحال کیونکہ ہاتھ سے نکل رہی ہے اور کمپنی پریشان ہے تو کمپنی نے اپنے ایک ٹاؤٹ کے ذریعے ایک دھمکی دی ہے جو آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں بنجاب کے پاور پلے میں ایک میسیف زلزلہ آئے گا ایک بڑے پیمانے پر زلزلہ آئے گا نو ہولز بارڈ گیم یعنی کچھ بھی اب روکا نہیں جائے گا کچھ پاس رکا نہیں جائے گا کچھ پیچھے چھوڑا نہیں جائے گا آڈیوز لیک ہوں گی ویڈیوز لیک ہوں گی فینینشل سکینڈرز انوالوینگ بگ وگ وہ لیک کیے جائیں گے ہر چیز ریڈی ہے لانچ کرنے کے لیے یہ بہتی ناسٹی ہو چکا ہے اور ہونے جا رہا ہے فائٹ ٹو فینش انڈ گیم چل رہی ہے تو اپنے ٹاوٹ کے ذریعہ آخری پیغام دیا گیا ہے کہ اب آڈیوز کے بعد ویڈیوز بھی فینینشل کیوں چیز چھوڑی نہیں جائے گی سکینڈلز سارے لیک کر دیے جائیں گے اگر اسمبلی توڑی اگلے اٹھالیس گھنٹے میں یہ سب ہمیں نظر آ جائے گا اس طرح آئین توڑا گیا تو صدر مملکت کو سپیکر نے بھی خط لکھ دیا ہے کہ جو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا ہے یہ آئین کی سریعن خلاف وردی ہے صدر مملکت یہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ گورنر کو ریموف کر دیں گورنر کو لگانا وزیراعظم کی سمری پہ صدر نہیں ہوتا ہے لیکن گورنر وہ رہتا تب تک ہے جب تک صدر پلیز رہے ہیں یعنی صدر پوٹینشلی گورنر کو ہٹا سکتے ہیں تو گورنر کو جو سپیکر خط لکھ رہے ہیں یا انہوں نے لکھ دیا ہے جس میں یہ مس کنڈکٹ کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور اگر فردر اگر گورنر کوئی آرڈر کرتا ہے فر ایسیمپل دی نوٹیفائی کر دیتا ہے سپیکر کو یا کوئی اور آرڈر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی صدر مملکت ایکشن لے سکتے ہیں اور گورنر کو ریموف کرنے کو آرڈر کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر کردار آئے گا وہ لاہور ریجسٹری میں جو بیٹھے میں ہیں بندیال صاحب رات کو پھر ہو سکتا ہے بارہ بجے آج عدالتیں کھلیں آج یا کل کھلیں اور وہاں پہ پھر یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں کہ گورنر کا اختیار کیا ہے اعتماد کا ووٹ ہو سکتا تھا یعنی صدر کا اختیار کیا ہے کیا وہ ریموف کر سکتا ہے یعنی یہ سب چیزیں پھر عدالتوں کی طرف جاتی بھی نظر آ رہی ہیں تو آپ کے سامنے یہ میں نے جو اپ ڈیٹس رکھی ہیں اس میں جو اہم ترین چیز ہے کہ عمران خان ہر صورتحال کے لئے تیار ہیں عمران خان سے ان کی خواتین ممبرز ملی ہیں تحریک انصاف کی اور انہوں نے کہا ہے ہمیں کالز آ رہی ہیں ہمیں پیسوں کی آفرز دی جا رہی ہیں عمران خان نے مذاکر ان سے کہا کہ پیسے آپ ضرور لیں اور انجوائے کریں لیکن نظریہ پہ کھڑے رہیں یعنی پیسے دیتے ہیں تو لو لیکن بکو نہیں مذاکر نہیں بات یہ کی نا عزرہ مذاکی انہوں نے اسی طرح سے فواد چودری نے باہر آ کے واضح طور پر یہ کہا کہ ہم اس کو نپٹا دیں گے اس پیکل سے کروائی شروع ہو رہی ہے جو تحریکی عدم اعتماد ہے سو تحریک انصاف زور لگا رہی ہے لیکن کمپنی کی طرف سے پورے میسیجز اور پیغامات ہیں کہ باز آ جاؤ اسمبلی نہ توڑو ہمارے پلان کے رستے میں مت آؤ ہمارے جو ڈیلز ہوئے ہیں امریکہ سے ان کے رستے کی رکاوٹ مت بنو ورنہ تمہیں ضلیل کر دیا جائے گا ویڈیوز لیگ کر کے اب دیکھیں ملک کیسے چلیں گے کہ آوڈیوز اور ویڈیوز لیگ کر کے دھمکی دونس اور بدماشی سے ملک چلے گا یا آئین کے تحت چلے گا اس ملک میں کوئی آئین ہے کوئی قانون ہے اب کمپنی نے فیصلہ کرنا ہے دیکھیں پچھلے والے نے پانچ سال لوگوں کو دھوکہ دیا ہم جیسے بھی دھوکہ کھاتے رہے کیونکہ ہمیں شک بھی ہوتا تھا اور میں ڈیل کی بار بار آپ کو اگائی بھی دیتا رہا لیکن پھر عمران خان آکے کہتا تھا ہم سین پیچ پر ہیں وہ میرے پیچھے کھڑے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایک ڈاؤٹ کیریٹ ہو جاتا تھا کہ شاید واقعی یار بڑے کوئی جمہوری جرنیل آ گئے ہیں اور مسئلے حل ہو گئے ہیں تو پانچ سال یہ بندہ دھوکہ دیتا رہا ہم سب دھوکہ کھا گئے کسی حد تک میں بھی کھا گیا اور باقی سب بھی کھاتے رہے لیکن چھویں سال وہ بندہ ایکسپوز ہو گیا اور ایسا ایکسپوز ہوا ہے کہ اب جو نیا والا ہے نا لوگ اس کو اکابی نظروں سے دیکھ رہے ہیں لوگوں کا یہ فیصلہ ہے کہ اب اگر آپ نے کوئی غیر آئینی یا غیر قرونی کام کیا تو آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دیا جائے گا جو پچھلے کو دیا گیا تھا اور میں یہاں پہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کمپنی سرکار کو کیونکہ ابھی جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں یہ ادھارے کو بڑا نقصان پہنچائیں گے اگر یہ پچھلی پالیسی کنٹینیو کریں گے جو اب تک لگ رہے گے کنٹینیو کی جا رہی ہیں اور پوری زور و شور سے کی جا رہی ہیں آپ کے بارے میں اب تک عوام ایک خوش فہمی کا شکار تھی کہ آپ سارے کام ملکی مفاد میں کرتے ہیں جو بھی آ کے اوپر بیٹھتا ہے اس کو سب سے زیادہ ملکی مفاد عزیز ہوتا ہے اس لئے آپ کی جو وائلیشنز تھی آئین کی قانون کی وہ عوام درگزر کر دیتی تھی اب مارشلہ لگاتے تھے عوام کبھی یہ نہیں کہہ دی تھی کہ آپ مارشلہ کے اینڈ پر ہماری علاق زیادہ خراب ہیں تو اس بندے کو پھانسی دو کیونکہ عوام آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتی تھی آپ کی نیت کو ٹھیک سمجھتی تھی پہلی بار پتا چل گیا عوام کو کہ آپ کی نیتی خراب ہے اور پچھتر سالوں میں جو ہم نے ترقی نہیں کی اس کے بیچے آپ کی بدنیتی شامل ہے اب آپ یہ جو کروائیاں ڈال کے سوچنے ہیں کہ عوام پاگل بھنجے کی یہ اب ہونے والا نہیں ہے کیونکہ عوام آپ کی نیت جان چکے ہیں نیت پاکستان کو ترقی دلانے کی نہیں نیت اپنے ذاتی اکاؤنٹ ذاتی مفادات ذاتی بینک بیلنس کی ہے اپنے ذاتی فائدے کی ہے اور پھر جو کمپنی کے اوپر ہیں ان کی اپنے اقتدار کی جنگ ہے یہ قوم یہ سمجھ چکی ہے اب آپ اگر سمجھتے ہیں کہ قوم پاگل ہے اور آپ اسے بے وکوف بنا سکتے ہیں تو آپ سے بڑا بے وکوف کوئی نہیں ہے پچھلے والے نے پانچ سالیس لیے بے وکوف بنایا کہ تب تک قوم اعتبار کرتی تھی اب اعتبار ختم ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ون ہیلتھ اس لاؤسٹ سمتھنگ اس لاؤسٹ ون ویلتھ اس لاؤسٹ کریکٹر لوز ہو گیا ہے آپ کا عوام کی نظر میں اعتماد کھو بیٹھیں ہیں آپ عوام کا اس کو بحال کرنے کا آسان طریقہ ہے بھائی نیوٹرل ہو جاؤ اے پولیٹی کرو جاؤ پیچھے اڑ جاؤ سیاست دانوں کو نمٹنے دو الیکشن ہو جائیں گے آپ ساتھ مل کے کام کرو ان کے جو نیا آئے گا حکمران آپ اس کے ساتھ ملیں بیٹھیں کام کریں ملک کو بچانے کا یہ طریقہ ہے یہ نہیں کہ ہم دونس دھمکی سے کر کے ویڈیوز آوڈیوز سکینڈلز کے ذریعے ہم چلائیں گے ملک کو اللہ کی برکت ہی ختم ہو گئی یہ اس ملک سے جب سے یہ آپ نے ٹولہ مسلط کیا ہے تو اس کو اب بھی وقت ہے کہ سوچیں سمجھیں اور آئین آج رات مت توڑیں کیونکہ ہمیشہ وقت ایسا نہیں رہتا وقت بدلے گا اس ملک پہ ایک دن قانون اور آئین کی حکمرانی آئے گی اور آج جو یہ کام آپ کر رہے ہیں اور جو نو اپریل کا ہوئے تھے کہ سب لوگوں پہ آرٹیکل چھے لگے گا اور یہ عوام مطالبہ کرے گی عوام الیکشن میں یہ ڈیمانڈ کرے گی کہ جس نے یہ کرنا ہے ہم اس کو ووٹ دیں گے اس طرف نہ لوگوں کو لے کر جائیں کہ عوام یہ مطالبہ عدالتوں اور حکمرانوں سے کرنے کے بجائے یہ ہاتھ میں اپنے لے لیں کہ ہم آرٹیکل چھے کا نفاظ اب ہم خود کریں گے تا والات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے یہ بائیس کروڑ کا ملک ہے بلکہ آپ تو چوبیس پچیس کروڑ عبادی ہوگی یہ افورڈبل نہیں ہے ہمارے لئے سوچ لیں اور پھر فیصلہ کرنے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ باگ آپ سب کا حویان آسر ہو آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ